اسلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے اور سیریا کی ہسٹری کیا ہے اس کے علاوہ بہت سے معلومات ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کیجئے گا چلیں اب ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سیریا جس کا پورا نام الجمہوریہ الاربیہ سیریا ہے جس کو بعض اوقات شام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس کے مغرب میں لبنان جنوب مغرب میں فلسطین اور اسرائین جنوب میں اردن اور مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے سیریا دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے سیریا کا تارالحکومت دمشق ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے اگر تاریخ کی بات کی جائے تو سیریا قدیم ترین تحزیب کا مرکز رہا ہے اس کو مسلمانوں نے فتح کیا لیکن 1918 میں فرانس نے سیریا پر قبضہ کر لیا لیکن کچھ عرصہ بعد ہی جب فرانس کو محسوس ہوا کہ وہ اس پر زیادہ دیر قبضہ نہیں رکھ سکتے تو مجبوراً فرانس کو یہ ملک چھوڑنا پڑا 17 اپریل 1946 میں سیریا آزاد ہوا آزاد ہونے کے کچھ سال بعد ہی برطانیہ اور امریکہ نے مل کر ایک فوجی بغاوش شروع کر دی اور سیریا کی حکومت پر قبضہ کر لیا اگر رکبے کی بات کریں تو رکبے کے لحاظ سے سیریا 68 نمبر پر آتا ہے اس کا کل رکبہ ایک لاکھ پچاسی ہزار مربع فی کلومیٹر ہے اور عبادی کے لحاظ سے یہ 63 نمبر پر آتا ہے اس کی کل عبادی دو کروڑ دس لاکھ کے قریب ہے جس میں سے زیادہ تر عرب اور باقی اسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں سیریا کے اسی فیصد لوگ پرے لکے ہیں جن کی فیکس آمدنی پانچ ہزار امریکی ڈالر ہے سیریا کی آفیشل زبان عربی ہے اور یہاں موسم گرم اور خوشک رہتا ہے سیریا کا زیادہ تر زمینی حصہ بنجر ہے اس ملک میں مشہور دریاء دریائے فرات بھی یہاں سے بہتا ہے اور یہ پانی ترکی سے گزر کر آتا ہے یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے سار فیصد سے زیادہ لوگ بھی سال سے کم ہیں عورتوں میں بھی کام کرنے کا رجان کم ہے اس ملک میں انتہائی سخت پبندیاں لگائی گئی ہیں اس ملک کے کرنسے سوری پاؤنڈ ہے اگر آج کے حساب سے بریٹ دیکھا جائے تو پاکستانی ایک روپیہ پنتالیس سوریہ پاؤنڈ کے برابر ہیں اور انڈین ایک روپیہ ایک سو پچپن سوری پاؤنڈ کے برابر ہیں یہاں کی مشہور یونیورسٹیز دمشک یونیورسٹری اور حلب یونیورسٹری ہیں اب آپ کو دمشک کے بارے میں بتاتے ہیں دمشک بہت ہی قدیمی شہر ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے بی بی زیرب سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی دمشک میں موجود ہے روزہ کے اردگیت چھوٹے چھوٹے بازار بھی موجود ہے اس علاقے کو بی بی زینب کی وجہ سے زینبیہ بھی کہا جاتا ہے یہاں کی زیادہ تر عورتیں حجاب میں رہتی ہیں روزہ کافی بڑا اور خوبصورت بنایا گیا ہے اور آج کل اس کو مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے بی بی زیرب سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مختلف بزاروں سے گزارا گیا اور اس کے بعد سیریا میں لائیا گیا اس شہر میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روزہ بھی موجود ہے جس کی زیارت کے لیے بہت زیادہ مسلمان دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ اممہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اممہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بھی موجود ہے اممہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو صفیان کی بیٹی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہاتون تھی لیکن اہل بیعت سے ان کو بہت محبت تھی امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے روزے کے بالکل ساتھ بی بی امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا روزہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ امہ کلسون رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک بھی موجود ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بہن ہے اس کے علاوہ سیریا میں حضرت بلال حقشی رضی اللہ عنہ کا روزہ بھی موجود ہے جزید مردود کا دربار بھی شام میں ہی موجود ہے اور جس ہیری میں جزید کا دربار موجود ہے وہاں آج بھی بے ہیائی ہے جزید کے دربار کو بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے اس دربار میں پہلے بتوں کی پوجہ ہوا کرتی تھی اس کے بعد اس دربار کو عیسائیوں نے فتح کر لیا اور عیسائیوں نے اپنا گرجہ گھر بنا لیا اور جب دوبارہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو یہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ حضرت معاویہ کا دربار تھا اور اس کے بعد یہ دربار جزید کے پاس آ گیا اس کے بعد عبد الملک نے ادھر حکومت قائم کر لی اس کے بعد عبد الملک اس جگہ کا حکمران بن گیا اس نے اس کے بعد اس جگہ کو امیین مسجد کے نام سے منصوب کر دیا اور آج تک اس کو امیین مسجد ہی کہا جاتا ہے اس سکرین میں جو آپ یہ تخت براؤن کلر کا دیکھ رہے ہیں جو کافی اونچا بنایا گیا ہے اس تخت کے اوپر جزید مردود بیٹھا کرتا تھا اور اس تخت کے بالکل سامنے ایک ایریے کو چاروں طرف سے کور کیا گیا ہے جہاں پہ سعداد کے کافلے کو ٹھہرایا گیا تھا اور اس کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا ممبر بنایا گیا ہے جہاں پہ بی بی زینم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطبع دیا تھا جزید کے دربار کے پاس ہی بزار شام بھی موجود ہے یہ شہر ہزار سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانا ہے امیین حلافت کے ولید بن مالک نے یہ مسجد بنائی تھی اس لئے اس کو امیین مسجد بھی کہا جاتا ہے اور ان کے والد محمد مالک نے فلسطین میں موجود دوم آف دا روگ بھی بنایا تھا یہ مسجد کافی بڑی اور قدیمی مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کے چار گیٹ ہیں اس مسجد میں بہت آرٹ ورک کیا گیا ہے اور یہ وہی مسجد ہے جس میں ایک منار موجود ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی مسجد کے منار پر اتریں گے اور اسی مسجد کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بھی رکھا گیا اس کے علاوہ فلسطین سے حضرت یعیہ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد کے اندر دفنایا گیا تھا اس مسجد کے بالکل سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار بھی موجود ہے جو جنگ جوہوں میں سر فرس تھے اور سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے یہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ